اور اب خبریں دیکھتے ہیں وستار سے بھوپال میں مکھے ونٹری ڈاکٹر مہن نادب نے مانسور اوبر گلوبل اینورسٹی کے دیشان سبھارو مشرکت کی اس دوران دیش کی نامچین ہستیوں کو بھی ماند اپادی سے سمانت کیا گیا کل چار سو سے زیادہ سنا تک سنا کوتر اور شود کی ودیارتیوں کو نیمت اپادیاں پردان کی گئے سی ایم نے الگ الگ شیطر کے لوگوں کو ماند اپادی دیے جانے کی تاریف کی اور کہا کہ شکشہ ماخشی تک آگز نہیں ہے شکشہ وہ ہے جو ہمارے جیوان کو تارے اور یشک پردان کرے ہیں یہاں تو یہ سب کچھ رنگ منچ کی طرح اپنا سارے رنگوں کا سمچھے بنا کر کے اندر دھنوسی رنگ کے ساتھ آپ نے رنگا رنگ کر دیا ہے یہاں رگویر یادو جی سے لگا کر کے کتھاکار کہانے کار سنگیت کار الگ الگ شیطر کی سبھی ویبوتیوں کو لا کر کے ایک منچ کے اوپر شکشہ کیول ہمارے لیے ایک کاغج کا ٹکڑا نہیں مارسٹ کا کاغج نہیں شکشہ وہ جو ہمارے جیوان کو بھی تارے اور ہمارے ہاتھ میں پرماتمہ کی دیا سے وہ یشک پردان کرے جس سے امیٹ چھاپ پڑ جائے جو دنیا میں ہمارا انکن کر کے جانے کہ کوئی پرتیپے ایسی آتما آئی تھی ایسے ایک نے انیکہ انیک ادھارن بھرے پڑے اور اسی دھرتی پر ایسے ایسے جواب اور ایسے ایسے ادھارن بھی ملے کہ گیان کے بلبوتے پر اندر کی سبھا بھی سرما جائے پرتیپے ایک موقع ایسا بھی آیا جو بدھیمانوں کی پرتیوگیتہ ہو رہی اور بدھیمان میں اشتا وقت رجب آتے ہیں آٹھ جگے سے ہڈی ٹوٹی بوٹی اور کوئی بیقتی بدھیمتہوں کے درشتی سے اپنا بیاکچان دینے کے لیے جنگ منچ پہ بڑے تو سواباوی گروپ سے جو سریر سوندر کے رسیق ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں تو لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اسی پرکار سے ہے جو سوامی بیوکان نے جواب دیا تھا اشتا وقت رجب آتھ ہاتھ پاؤں کی ہڈی ٹوٹے ٹوٹے آتے ہیں تو اشتا وقت رنے اپنی بات رکھی تو لوگوں نے ہسی اڑاتے میں کہا کہ یہ بھی اپنی بات کہیں گے ہاں ان نے کہا آپ چمڑے کے گیانکار ہو اور میں گیان کی بات کرنا آیا اور یہ جواب سے ان نے اس سمیں بھی چمٹ کیا تھا رازانے دلی میں مونسون کی پہلی بارش نے پورے سسٹم کی پول کھول کر رکھتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ محص کچھ گھنٹوں کی بارش نے دلی کو کیسا دبو دیا کہیں بسیں ڈوبی ہیں کہیں کاریں ڈوبی ہیں کہیں وی بی آئی پی آباس ڈوبے ہیں کہیں ائرپورٹ پر بارش کا قہر ہے بارش نے کیا کھیل ڈرین ایج سسٹم فیل ڈلی کو لندن بنانے کا سپنا دکھایا گیا تھا لیکن تصویریں وینس والی دیکھ رہی ہیں سسٹم کو بنانے والوں کا سسٹم ہی ڈوب گیا ہے اکثر ایسے حالات کی مصیبت عام لوگوں کو ہی جھیلنی پڑتی ہے لیکن خدرت نے اس بار سارے فرق مٹا دی ہے سماج وادی پارٹی کے ورشت نیتار رام گوپال یادو کے گھر کا حال دیکھ لیجئے وہ بھی یہی پر ہیں اور یہ پورا جو علاقہ ہے یہ دیکھیں جرہا ہے یہ کوٹھی ہے ان کی اور کافی عرصے سے ہے یہ دیکھیں اس میں چلنا مشکل ہو رہا ہے لگ بگ اکدم جیسے لگ رہا ہے کہ ندی بن گیا اور یہ دیکھیں جو جنسٹ آئے ہوئے ہیں جنریٹر آئے ہوئے ہیں کہ پانی نکالا جائے وہ ان کی اپنی بہوستہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈی ایم سی کی طرف سے یا جو لوگ یہاں پر جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی یہاں پر انتظام نہیں ہوا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ گھر ہے ان کا اور گھر کے اندر پانی گھوس گیا دیکھیں وہ جو گارڈ روم ہے اس میں پورا پانی گھوسا ہوا ہے اور یہ جو ان کی بیٹھک ہے بیٹھک میں بھی پورا چاروں طرف جہاں بھی آپ کی نظر جائے گی آپ کو پانی ہی پانی دیکھے گا چار بجی سے میں کوش کر رہا ہوں چار بجی سے تمام لوگوں سے بات کی یہ کوئی آئی ایس ہیں اپپو یا پپو کچھ ایسا ہی نام ہے ان سے بھی کی چیپ انجینئر کاک بھیجیں گے اور لیپٹین گوورنر کے جو سیکٹی ہیں آئی ہے سوریندر سنگھ ان کا ٹیلی فون بھی آیا تک کسی نے کہا ہوگا انہوں نے کہا بھی چیپ انجینئر بھیج پہنچ رہے ہیں پانچ میٹر میں ان کو ایک گھنٹہ ہوگی اب پھر ان کا ٹیلی فون آیا کوئی آیا ایک نہیں آیا کوئی آیا نہیں سب ہائی اپس بھی جب ہائی رب آدھیکاری کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی ڈی ایم سی کا کوئی کیر نہیں کر رہا ہے کئی گھنٹوں تک رام گپال یادو ایسے ہی فسے رہے اور آخر جب سب جواب دے گیا تو دوسروں کے کندے کے سہارے اپنی گاڑی تک پہنچ سکے اب یہ پتہ نہیں ہے ڈی ایم سی کس چکرم فسا ہوا ہے کوئی یہ اصل میں نالیاں ان کی ساپ ہوتی رہے تو کبھی یہ نوبت نہ آیا یہ کمپلیٹ چوک ہے ساری نالیاں کمپلیٹ تو سڑک نہر بن جاتی یہ پوری اور ایک پیڑ بھی گراہ اور دلی ائرپورٹ بھی ٹرمینال ایک ڈھا گیا ہے سارا دیش کی یہی حالت ہے مصیبت جب سر پہ آتی ہے تو کوسنے کی سوا کچھ بچتا ہی کہاں ہے اس لیے اب آپ کو دکھاتے ہیں دلی میں جل منتری کے آباس کی تصویریں اور یہاں پر لوٹین زون کے جو تمام گھر ہیں وہ یہاں پر ہے دلی کی جل منتری آتیشی کا گھر جس کے باہر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پورا پانی بھرا ہوا اور دیکھیں اس پوری لین میں کس طرح پانی بھرا ہوا ہے کہ بارکیٹ بھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بارکیٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیں گے کہ کتنا گہرا یہ پانی ہے ہم گھٹنوں کے اوپر سے تقریبا ہمارے پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے ائرپورٹ ریلوے سٹیشن میٹرو سٹیشن بس ٹاپ سڑکیں انڈر پاس ہر جگہ سسٹم یہ فیل ہونے کی کہانی ہے لیکن سب سے زیادہ درانے والی تصویر دلی ائرپورٹ کی ٹرمینال ون سے آئے جہاں چھت کا حصہ گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی اور چھے لوگ گھائل ہو گئے دلی ائرپورٹ ٹرمینال ون پر کینوپی گرنے کے بعد جو یہ حادثہ ہوا ہے اس پر راجنیتی بھی تیج ہو گئی ہے کانگریس نے ایک اور جہاں پر آروپ لگایا ہے کہ ٹی ون کی جو ٹرمینال بیلڈنگ ہے پی اے موڈی نے کچھ دنوں پہلے ہی اس کا ایناغریشن کیا تھا وہیں اب بی جے پی کی اور سے اور یہاں تک کی ناغریک ادیان منتری کی اور سے بھی بیان آیا ہے کہ یہ جو شہتی گرس جو کینوپی ہے اس کا ادھگاٹن دوہزار نو میں یو پی سرکار کے کارکال کے دوران ہوا تھا اور جو بھی اس پورے حادثے کے لیے ذمہ دار ہے اس کو بخشان نہیں جائے گا چاہے وہ انجینئر ہو چاہے مینٹیننس ایجنسی ہو یا پھر کوئی بھی ہو فالحال اس پورے پرکنٹ پر راجنی تیج ہوتی دیکھ رہی ہے اور اس حادثے کے بعد بچاؤ ایجنسیاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈی آر ایف ہے اس کے علامہ دلی پولیس الگ الگ ٹی میں یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور اپنا رسکی آپریشنز کر رہی ہیں تاجہ سیتی ہے کہ ایک شخص کی اس حادثے میں موت ہوگی جبکہ کچھ لوگ غائل ہیں ان سب کو معافظہ دینے کی جو نیتی ہے مجھ کی گھوشنا ہو چکی ہے اور اب اس پر بیان باجی بھی یہاں پر شروع ہو چکی ہے تو جیسے جیسے سب یہاں پر بیٹھتا جائے گا اس معاملے میں آروپ پرتیاروپ کا جو دور ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھتا جائے گا لیکن پراتمکتہ فی الحال سرکار کی یہی ہے سمبندت ایجنسی کی یہی کہ غائلوں کا جلدی سے جلدی اپچار ہو اور اس حادثے کے لیے جو بھی ذمہ دار ہو اس کو سخت سے سخت سزا ملے خبر بڑی تھی اس لیے اوٹین منترالے ایکشن میں آیا مریتھک کے پریجنوں کو بیس لاکھ اور خائلوں کو تین لاکھ موابزے کا اعلان کر دیا گیا فی الحال تو تصویر یہی ہے کہ دلی میں کچھ گھنٹوں کی بارش نے ایسا حال کر دیا ہے اور ابھی تو مونسون کا آرمب ہے اور یہاں رکھرے چھوڑ اسے بریک کے لیے موسیقی